نمسکار بھاگیا میں آپ کا سواگت ہے یہ پروگرام ان سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہے جنہیں لگتا ہے کہ ان کی سمشناوں کے سمادھان جوتش کے مادم سے نکل سکتے ہیں آز تیرہ ستمبر دوہزار بیس ہے آشون ماس چل رہا ہے کشن پکش ہے تیتھی اکادرشی ہے وار رئی وار ہے اور وکرم سموت دوہزار ستتر ہے رمہ دی نام کا سموそう چل رہا ہے شک سموت Dude 1942 ہے سوریا اس سے میں دکشنائن کے اندر ہے شرح دیتو چل رہی ہے ایک آدہ شیطی تھی راتری میں تین بج کر کے سترہ منٹ تک ہے اس کے اپران دوہا شیطی تھی آرام ہو جائے گی نکشترا پونربوسوو دن میں چار بج کر کے چونتیس منٹ تک اس کے اپران اپرشن نکشترا آرام ہو جائے گا یوگ واریاں دن میں چار بج کر کے تین منٹ تک اس کے اپران پریدی یوگ آرام ہو جائے گا کرن باؤ دن میں تین بج کر کے چھالیس منٹ تک اس کے براند بالاو کرن آنا بجائے گا سوریود ہے جیپور میں چھے بج کر کے پندرہ منٹ پر اور سوری آج چھے بج کر کے تیس منٹ پر ہو رہا ہے آج گروہ مارگی ہو رہے ہیں پراتے چھے بج کر کے سترہ منٹ پر روی پشل یوگ ہے دن میں چار بج کر کے چوتیس منٹ سے اور سوریودہ تک سروار سدھی یوگ دن میں چار بج کر کے چوتیس منٹ سے اور راج یوگ راتری تین بچکر کے سترہ منٹ سے سوریو دتک رہنے والا ہے ایکہ درشی کا شراد اندرہ ایکہ درشی ورت سب کا آج کے دن ہے سش چوگڑیوں کی بات کریں بچر کا چوگڑیاں سات بچکر کے سنتالیس منٹ سے نو بچکر کے انیس منٹ تک ہے لاب اور امرت کے چوگڑیے نو بچکر کے انیس منٹ سے بارہ بچکر کے تیس منٹ تک ہے شب کا چوگڑیاں ایک بچکر کے پچپر منٹ سے تین بچکر کے ستائیس منٹ تک ہے راہو کال ویلا آج دن میں چار بج کر کے تیس منٹ سے چھ بج تک ہے جو لوگ راہو کال مشروب کارڈوں کو پرارم نہیں کرتے ہیں اور ان کے لئے ٹالا جانا بھی سمبونہ ہو تو مستان کا سیون کر کے آپ کارڈ پرارم کر سکتے ہیں اس سے راہو کال کے دشترہوں میں کمی آئے گی آئیے بات کرتے ہیں آج کے دن کے موڑ کی آج چندرمہ راہو کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بدھ اپنی سویراشی اچھ راشی کنیا کے اندر ہے بدھ کا کنیا راشی اچھ کے اندر ہونا اور منگل کا سویراششت ہونا یہ ایک ایسی صدیہ ہے میں تروں کی جب بھاو پون طریقے سے یا کسی انہی پرکار کے کسی بھی تناؤ کے اندر شبدوں کو جرابی کوئی تناؤ پون استثیتھی آئیں تو شنی اپنی راشی میں سویراشی میں ہونا اور منگل کا اپنی سویراشی میں ہونے سے جو تناؤ اتپن ہو سکتے ہیں اس کے امکلپنا نہیں کر سکتے اتنی جلدی سمبندوں کے خراب ہونے یا اچھے ہونے کے یوگ یہاں موجود ہیں جو بہت مہتپورن ہیں تو جو بھی سمبند پہلے سے خراب ہیں انہیں ٹھیک کرنے کوشش کی جا سکتی ہے لیکن اس بات میں خیال رکھا جائے کہ شبدوں کا اتنا اچھا تارتہ میں ہو اتنے اچھے طریقے سے کہے اور سنے جائیں کہ جسے کوئی نئی تناؤتپن نہ ہو سکے یا تناؤ کو کوئی اور دشان نہ مل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے دیش ہو چاہے ویش ہو ہر اسطر پر ہر پارٹیوں میں ہر طرح کے کہیں نہیں کہیں کچھ نہ کچھ شابدک تناؤ ہم چرم پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا کارن ہے منگل کا سراششت ہو جانا اور شنی کا بھی سراششت ہونا ساتھی ساتھ بدھ کا اپنی اچھراشی میں ہونا تو جرا بھی ایک دائے بائیں شبد ہوتا ہے تو اس کے پرنام پہلے سے زیادہ بڑے نکل کر کے آ سکتے ہیں بہت سازانی سے شبدوں کا اپیوک کرنے کی آشکتہ ہے بات کرتے ہیں سمشنہ ہوگی شبدوں سے جڑے ہی سمشنہ ہوگی بات کرتے ہیں جہاں کہیں بھی کنی بھی گھروں کے اندر آپ کے آس پاس پریوار میں اگر شبدوں سے لٹڈ کچھ ایسی ستتیاں ہو جاتی ہیں کوئی بھی تھوڑا تناؤ پونڈ بولتا ہے اور پریوار کا محول تناؤ گست ہو جاتا ہے جیدہ کوئی کرورتا پوروک بولنا ہے یا کٹھور بولنا ہے یا ابھدر بولنا ہے اس سے سمبند تکر کوئی بھی آپ کے آس پاس کے تناؤ گست استتیاں ہیں ایسے بھیکتی ہیں تو ان کے لئے کیا اپائے کرنے چاہیے تو جب کبھی بھی ایسی استتی ہو آپ اپنے آس پاس ایسی استتی دیکھیں تو موں کی دال کا ادھک اپیوک کریں آپ دیکھیں گے چھلکے والی موں کی دال کا اگر آپ اچھا اپیوک کرتے ہیں اپنے جیونے موں کو بھیگو کر کے کھاتے ہیں موں کی دال کا اچھا اپیوک کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں شابدک تناؤں میں کمی آئے گی ایک بات دوسری بات آپ کو اگر نیند پروپر آتی ہے تو بھی آپ کے شابدک تناؤں میں کمی آئے گی جن لوگوں کے بھی شبدوں میں کہیں اوپر نیچے ہے ان کے ساتھ میں دو چیزوں کا ویفار کم سے کم کرنا چاہیے ایک ان کے ساتھ آرثک سمبند نہیں بنانے چاہیے آپ دیکھیں گے اگر ان سے آرثک کوئی تناؤں ہوگا تو وہ زیادہ آشنکاؤں پہ جنیت کچھ ویوار کر سکتے ہیں تو ہمیں اس بات تک خیال رکھنے کی آئے شکتا ہے کہ ان لوگوں ساتھ میں آرث ویوستہ میں سیمیت یا لکھت ویوار کیا جائے اور اس کے ساتھ میں راتری کے نیند ان کی پوری ہو انہیں صبح نہیں جگا جائے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح اگر ان کی نیند پوری ٹھیک سے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر وہ پورا دن ان کا کہنے کہیں تناؤں بھرا ہو سکتا ہے تو راتری کالے نیند کی استثیہ ان کی بہتر کی جائے ان کو ہاتھ پیر دھو کر کے مو دھو کر کے سردیوں میں بھی ایون گرم پانی سے ہاتھ پیر دھو کر کے سونے کے لیے کہا جائے ان کی استثیہ ٹھیک ہوگی ہلکا گرین کلر ان کے کمرے میں ہو ہلکا یلو کلر ان کے کمرے میں ہو سونے اوڑنے بچھانے کے لیے ہلکے رنگوں کے ہو اور ان کے پدتران یعنی ننگے پاؤں ان کو جمیں پر نہیں چلنا چاہیے اگر ننگے پاؤں جمیں پر نہیں چل رہے ہیں اور ہاتھ پیر اپنے ساپ دھو کر کے سو رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے شبدوں میں بہت اچھی مدھورتہ اور تناؤں پون جو استثیہیں ان میں کمی آنے کی پوری سمبھاؤنا رہی ہے وقت تو چلایا ایک بریک کا بریک کے بعد پھر حجر ہوں گے بنے رہیے بھاگیا میں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سوگت ہے آئیے بات کرتے ہیں آپ کے سوالوں کی اور راشیوں کے انصار کیسا نکلے گا آج کا آپ کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی آئے کے نئے ستروت لاب دینے کی استثیتی میں آسکتے ہیں میش راشی والوں کے تونے سے پریاسوں سے ہی گفتہ میں سائزدار بھی آپ کے پکش میں اپنے لاب چھوڑنے کی استثیتی بنائیں گے پرتباہ کا لاب ملنے کی پوری سمبھانہ سے برا آج کا دن ہے گری کلہ راج آپ کو سوٹ کر رہا ہے ساتھ کانک آپ کے لئے شب رہنے والا ہے ورش راشی اپنے کرتویوں کو ہر حال میں پورا کر کے دل سے اپنا سمبھرپن ویکت کرتے ہوئے آپ دکھائی دیں گے آپ کی راشید سوامی چندرما کیس گھر کے اندر چل رہے ہیں بڑے اچھی استثیتی چل رہی ہے اچھ ادھکاری ادھکاریوں سے شکایت کر اپنے لئے اچھی استثیتی کی مانگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گری کلہ راج آپ کو سوٹ کرے گا دو کانک آپ کے لئے شب رہنے والا ہے مردون راشی اتیویستہ کے باوجود ساتھی کی چھاؤں کو پورا کرنے کی کوشش کریں ویوادوں کو اتپن کرنے والی کسی بھی استثیتی سے خود کو بچائیں اپنے ویوار کو مردو بنائے رکھیں سی گرین کلہ راج آپ کو سوٹ کر رہا چھ اچھ اگر آپ کے لئے شب رہنے والا ہے چلتے ہیں سوالوں کی اور پہلا سوال ہے مونکا جی کے لئے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کپڑوں کا کام کریں کپڑوں کاروبار کریں اس طرح کی کوئی اس میں جائیں تو کیا ہی سفل ہوں گے مونکا جی ایک سب سے مہتپونڈ بات یہ ہے کہ آپ کو دھن کی سمجھ آپ کی ٹھیک ہے آپ جو بھی کوشش کسی بھی کارے پہ جائیں گی آپ دیکھیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نکالی لیتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا آپ کو سب کے لئے پوزیٹیو سوچنے کے لئے اپنے اندر ایک بدلاؤ لانا ہوگا ساتھی ساتھ آپ کو پریاسوں پہ لگاتا ٹکے رہنے کے لئے بھی آپ کو کوشش کرنی ہوگی آپ کوئی پریاس کریں آج ایک پلان کل دوسرا ایسا نہیں آپ اس پلان پہ اگر ٹکے رہیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی سفلتہ لمبی اور بہت اچھا دھن دینے والی ہوگی لگ بگ ایک ہزار دن آپ ٹکے رہے تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا بہت اونچے درجے کی سفلتہ آپ کیوں سکتے ہیں چاہیں تو ہیرہ اپنے بدلاؤں اگلی میں پہلے اسفٹک پہنے گلے کے اندر اسفٹک کی مالا پہنے یہ آپ کی آرثک سمبندوں کو نہ صرف مجبوط کریں گی بلکہ آپ کو اونچائی دینے میں بھی سہیک سے دوگی آپ چاہیں تو سندھیا کالین دیپک جلائیں اور راتری کے اندر ساڑھے دو مجھے بعد مہا لکشمی کی پراتنہ کریں اوم ریم شریم مہا لکشمی آئے نمیں اس منتر کا جاب کریں آپ دیکھیں گے لکشمی ستھائی روپ سے کرک راشی نیای ویوستہ میں اپنا پکش مجبوط پائیں گے ویوستہ میں خود کو پرتیس پدہ میں بنائے رکھنے کے لیے نئی رڈ نیتی بنانی ہوگی سداشتہ اور امانداری اپنا کر اپنا لاب بڑھا ہوا پائیں گے آپ رڈ کلر راج آپ کو سوٹ کر رہا پانچ کانک آپ کے لیے شب رہنے والا ہے سنگ راشی گھٹناوں کو قریب سے دیکھ کر کے پکشبات رہت ہو کر ویشلیشن کرنے کے ہی آپ فیصلے لیں ساتھی کا سممان کر کے ہی سممان پاسکتے ہیں آپ کام ادھورے رہنے کی اسطحیاں بن سکتے ہیں اگر آپ تناہوں میں ہوئے تو بڑھا ہوا پانچ کلر راج آپ کو سوٹ کرے گا اور چار کانک آپ کے لیے شب رہنے والا ہے کنیا راشی چھوٹے لالک میں جیون کو اُلجھائے رکھنے سے بچنا ہوگا جیون ساتھی کی رائے کو اپنے نرنوں میں جرور شامل کریں یہ لابدہ ایک سدھ ہوگی پنک کلر راج آپ کو سوٹ کر رہا ہے آٹھ کانک آپ کے لیے شب رہنے والا ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی اور یہ سوال ہے 12.1.2005 جن کا جنم دین ہے یہ جاننا چاہتے ہیں ان کا فیوچر کیسا ہے نشہی آپ میں ایک پرکار کی بہت عدبت کشمتہ ہے گیان کی لالسا آپ میں بہت ہے سیکھنے کی پربل اچھا ہے لیکن آپ میں ٹکاؤ پن نہیں ہے اس کو ٹک کر کے ایک جگہ اگر آپ نے اس چیز کو اپنی پرتیبہ کو لگایا تو نشہی بہت اونچے درجے کی پرتیبہ شالی آپ ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو سارے سنسادھوں سے دور کر کے ٹی وی فون درشش اور شراب جو بھی سادنہیں ان سے دور کریے آپ اپنی سادنہ میں لگیے شکشہ کو پرابت کرنے کی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اونچے درجے کی سفلتہ پرابت ہو سکتی ہے بہت ہی اونچے درجے کی ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو نتی صبح سوری دکالین سوری کے درشن کریں اس کے بعد آپ اسنان کرنے کے بعد ایک منتر آپ لے سکتے ہیں اوم گنگ گن پتی نمہ اس منتر کا اندرنترجہ آپ کریں بھگوان گنیش کی کرپا سے آپ کو سدبدی اور اپنے ارادوں میں درڑتا اور اپنے ارادوں کی صاف روپ ریکھا آپ کے دماغ کے بنتی چلی جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لکش کتنے قریب آپ کے آ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ سادنا کریں چیزیں آپ کے قریب آتی چلی جائیں گے دوسروں سے کی گئی امید پوری نہ ہونے سے من میں نراشہ ہو سکتی ہے کارستل پر اپنے استثی اسپسٹ کر کے رکھیں ساتھی پر وشواس بنائے رکھیں لاب میں رہیں گے اس کے کارانا بلو کلا راج آپ کو سوٹ کر رہے کانک آپ کے لئے شب رہنے والا ہے وششک راشی ویفصائق وارتہ ٹالنے کی کوشش کریں آج ابھی آرثک بھار لینے کی آوشکتہ نہیں ہے ادھیکاریوں کے دباؤں میں نیونتم کر کے کام چلانے کی کوشش کریں سلور کلا راج آپ کو سوٹ کر رہے نوک کانک آپ کے لئے شب رہنے والا ہے دھنو راشی مانسک طرحوں کیکشنوں میں کڑی بات بولنے سے آپ کو بچنا ہوگا اپنے کرتویوں کے پرتی لفصائق روک اپنا نا بہتر رہے گا مارین بیو کلا راج آپ کو سوٹ کرے گا آٹھکانک آپ کے لئے شب رہے گا اگلا سوال ہے اکیس سات انیس سو چھتر جن کا ڈیٹو برت ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیون میں ایسا کیا کریں کیا اپائے کریں کہ جسے جیون میں صدہار آئے بہت ہی مہتپونڈ بات ہے آپ کو سب سے پہلی جو بات کرنی ہے وہ اپنے ایموشنل مینجمنٹ کی کرنے یعنی اپنے بھاؤ جو ہیں ان میں صدہار لوگوں کے پرتی ناکار آتما اگر کہیں کوئی ہے جیون میں کچھ گٹنائے ہو گئی ہیں ان کو سب کو ماف کریں آپ جیون اشور سے پراتنا کر سکتے ہیں اندر انتر کہ پرمو جس نے بھی جو بھی میرے پرتی ناکار آتما کہ یا کبھی ایسا ہوا ہے یا میرے سے کوئی گلتی ہوئی تو ان سب کے لئے میں کھرما مانگتا ہوں آپ اس بھاؤ کے ساتھ اگر اس سور کے سمکش ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کے جو کارے ہیں جو کارےوں کے پرنام ہیں وہ بہت شد روپ سے آپ کو ملتے چلے جائیں گے ساتھی ساتھ آپ چاہیں تو گھڑے میں گڑ اور گہوں یہ بھر کے جمین کے اندر شکشم جیووں کے لئے آپ دان کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پنیوں میں وردی ہوگی اور جیون کے اندر جو کہیں اگر کچھ گلتیاں آپ سے ہو گئی ہیں ان کے پرنام سروپ اگر کوئی تناو آپ کے جیون میں وہ سارے تناو دور ہوتے چل جائیں گے گوہ سیوہ کریں آپ دیکھیں کہ چاہیں وہ آپ کی نا بھی ہو گو آپ خود نہیں پال رہے ہو کسی اور کی گاہ ہے تو وہ اس کو نحلانے دولانے اس کی سیوہ کا کارے اگر آپ کرتے ہیں ان کو اگر اچھا بھوجن آپ کرواتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا فائدہ منصد ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو گڑ نتیت گوہ ونش کو کھلانے سے بھی آپ کی کسٹ کم ہوں گے اور نئی دشا میں آپ کی پرگتی ہوتی چلی جائے گی مکر راشی نئی ملی جمہداریوں کے پرتی تھوڑا سا تتپر رہیں انہیں بہت ٹھیک سے پورا کرنے کی کوشش کریں بھوش میں اپنی کاموں کو صحیح سمیہ پر کرنے کا آپ پر دباؤ رہے گا یاترہ میں اپنی ستھی کو مضبوط کرنے کے موقعیں ملیں گے دیارہ سامنے نئے سمبرگ بڑھانے پر دھیان دے بلیک کلار راج آپ کو سوٹ کر رہا چھے کانگ آپ کے لئے شب رہنے والا ہے کم راشی دوسروں کی جیدہ ادھکار وائتہ تناؤں کا کانڈ بن سکتی ہے اپنی ویکتیگت ستنطرطہ پر کوئی بحث آپ کو ماننے نہیں ہوگی اپنے مطروں کے پرتی ونمر بنے رہنا ہوگا اچھ رکھتے چاپ سمبندی پریشانی میں لاپروہی بلکل نہیں برتنی ہے آف وائٹ کلار راج آپ کو سوٹ کر رہا چار کانگ آپ کے لئے شب رہنے والا ہے مین راشی روز مرہ کے کاموں میں یوزنگر یو دھان آ سکتے ہیں صحیح دشاہ میں پریتن کریں اچانک نئے کاموں کی جمہداری آپ کو لینی پڑ سکتی ہے جیون ساتھی کا ناراض ہونا ایوے واسطہ بڑھانے والا ثابت ہو سکتا ہے گرین کلار راج آپ کو سوٹ کرے گا اور نوکانک آپ کے لئے شب رہنے والا ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی اور یہ سوال ہے 11.9.1986 جن کا ڈیٹو برت ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزیں کب ٹھیک ہوں گی بڑا تناؤ ہے جیون کے اندر دیکھئے تناؤ تو ہے تناؤ تو چیزیں ٹھیک تھی تب بھی تھا آپ کو اس سمیں کس چیز کا تناؤ تھا یہ تناؤ آپ کے اندر ہے اس کو ٹھیک کریے آپ دیکھیں گے چھوٹ چھوٹی باتیں آپ کو تناؤ گرست کرتی ہیں ابھی تو سچ مچ میں لیکن جب نہیں تھا تب بھی چیزیں ہر چھوٹی بات پہ آپ کو دیکھت ہوتی تھی آپ چاہیں تو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر موتی دھارن کریں آپ چاہیں تو دودھ سے بنے وے پردات کا ہر دن صبح آپ سیون کر سکتے ہیں میٹھے پرداتوں کا روٹ صبح سیون کر کے اپنا دن آرم کر سکتے ہیں اگر سواستی کوئی سمشہ نہیں ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ چاہیں بھگوان کرشن کی اگر آپ پوجا کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں آپ ان کا دھیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون سے کسٹ کم ہوتے چل جائیں گے ان کے بال روپ کا اگر آپ اپنے دھیان کے اندر رکھتے ہیں تو تناہو کم ہوں گے اور آپ کے بھاؤنا تک تناہو کم ہونے سے آپ کے آرثک اسططی اچھی ہوتے چل جائے گی آپ چاہیں تو نتی دن کے اندر اپنے بھوجن کا کچھ حصہ کتوں کو گائے کو پکشیوں کو آپ کھلا سکتے ہیں اب اس سے بھی آپ کے پنیم وردی ہونے سے آپ کی آرثکستی میں صدہ رائے گا وقت تو چلا ایک بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے مٹو چانڈلی کے کنڈلی کی یہ کون ہے کیسے انہوں نے اتنی تیجی سے دھن بنایا اور کتنی اونچی سفلتا ہے انہوں نے پرابط کی اپنی بھاگی اپنی کرم کی طاقت سے کیا آپ کی کنڈلی میں بھی وہی ہو گئے دیکھتے ہیں بریک کے بعد